تیس تاریخ کو صبح ساڑھے آٹھ بجے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے پریانکا جی آ رہی ہے اور لوگوں میں بہت اتصا ہے جہاں بھی ہم بتاتے ہیں لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور پریانکا جی کے روشوں میں شامل ہوں گے اور سندیش جو آج کے دن اس چناؤ کا سندیش ہے بولے کر جائیں گے پچیس تاریخ کو سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جا کر کانگریس کے لیے بوٹ کریں اور کانگریس کی سرکار لائے مجھے موقع دیں مجھے موقع دیں کہ یہاں سے ایم پی سانسد ونوں اور لوگوں ہمارے رہتے آپ بیروزگار کیوں ہیں سرکاری نوکری کی سب سے اچھی تیاری سب سے اچھے ادھاپک سب سے کم سی ہریانہ کا نمبر ون کوچنگ سینٹر نمسکر میں ہوں پرمودور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دیسڑکناما.com اس وقت میں آپ کو تصویریں ہریانہ کے سرسالوک سب سے اچھے ترکی دکھا رہا ہوں دب والی کے سری ویشو کرما مندر ہے اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ کانگریس پرتیاسی کماری سیل جا ہے وہ پہنچی ہے اور سری ویشو کرما دھرمسالہ کے اندر آویت اس کارکرم میں تمام جو لوگ ہیں وہ پہنچے ہیں وارڈ نمبر سوڑا ہے یہ دب والی کا جہاں پر مہلاؤں کی اور سے ان کا جوردار سواگت کیا جا رہا ہے وارڈ نمبر سوڑا سری ویشو کرما دھرمسالہ ہے وہاں پہ کماری سیل جا پہنچی ہے اور ان کا سواگت کیا جا رہا ہے ان کو سروپا بھینٹ کر ان کو سواگت کیا جا رہا ہے پھول مالائیں پہنا کر کے ان کا سواگت ہے وہ کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 25 مئی کو ہریانہ میں چھٹے چند کے اندرگت مدان ہونے جا رہے ہیں اور اس سناو کو لے کر کے کس طرح کی پرستتیاں ہیں اور کماری سیل جا ہے وہ سرسا لوگ سبا چھٹر کے ویبھین ویدان سباوں میں گاؤں گاؤں میں جا رہی ہیں اور آج ڈبوالی ویدان سبا چھٹر کے دورہ کر رہی ہیں اس سے پہلے انہوں نے کھویاں ملکانہ مٹھڑی اور کئی گاؤں کا دو دورہ کیا اور اب سری ویشو کرما درمسالہ ہے اس میں پہنچی ہیں کیا کچھ کہتی ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں تصویریں کی کس طرح سے ان کو سمانت ہے وہ کیا جا رہا ہے دوالی کے جو گرامین ہیں دوالی کے جو لوگ ہیں ان کی اور سے اور کیا کچھ کہتی ہیں کماری سیل جا ان کے ساتھ ڈاکٹر کے ویشنگ ہے دوالی کے ویدھائک آمیت شہاگ ہے وہ نجر آ رہے ہیں اور کیا کچھ کہتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے آپ کو دکھا رہے ہیں تصویریں کی کافی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں سری ویشو کرما درمسالہ میں تمام جو لوگ ہیں وارڈ نمر سولہ کے تو وہ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور بڑی جن سبا ہے وہ ہونے جا رہی ہے مہلاؤں کی سنکھیا بھی ہے کافی ادھک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تمام جو لوگ ہیں وارڈ نمر سولہ کے وہ یہاں اس جن سبا میں پہنچے ہیں کیا کچھ کہتی ہیں کماری سیل جا وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے یہ چناؤ جو بدلاو کا چناؤ آتا ہے تو ایک ہواسی آتی ہے جو نیچے نیچے لوگوں کو محسوس ہوتی اور جب چناؤ کا دن آ جاتا ہے تو ساپ طور پر نظر آنے لگ جاتا ہے کی ہوا کا روپ کدھر اب چناؤ پچیس تاریخ کا ہے آج ہو گئی ایک کس تین دن بچے اب تین دن میں ساپ لگنے لگا ہے کی چلو دیکھو لوگ تندر ہے ایک طرفہ میں نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ لوگ تندر میں سب کی مرضی ہونی چاہتے ہیں اور اس بار یہ ضرور لگ رہا ہے کہ لوگوں کی مرضی کانگریس پارٹی کی ہور ہے اور بھاجپا کے خلاف ہے اور بھاجپا کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ دس سال بھاجپا نے اپنے شبتوں سے اپنی خرطوتوں سے لوگوں کو دیش کے لوگوں کو ہر سمدائی کے لوگوں کو ڈھگا دھرم کی بات کرنے لگ جائیں گے کبھی کسی دھرم کو اور ڈھم سے دکھانے لگ جائیں گے کسی ڈھم سے نہ کسی ڈھم سے دس سال جس کو اتنی طاقت ملی ہو ساتھ لو وہ دیش کی بھلائی کے لیے کچھ بھی کر سکتے رہے ہیں اتنا بھومت انہیں ملا لیکن بھلائی کی بات نہیں کی بھاشن نکیول بولتے ہیں لیکن زمین پہ کچھ کر کے نہیں دکھائیں اور جب جناب آ جاتا ہے تو بے نکام ہو جاتے ہیں دھرم کی بات بھی کرے گے تو لوگوں کو بانٹنے کی اور بھولت لے گے برنا مجھے یہ بتا دیجئے دس سال جو حکومت میں رہا ہوگا تو وہ دس سال بتا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا آپ کے لیے بھو کیا راج کچھ نہیں کہسکتے چاہے ہمارے جمیدار لوگوں کسان بھائی ہیں چاہے ہمارے گریب سے گریب ڈلے پچھنے ورگ ہیں یا ہمارے کمیرہ ورگ ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس سلکار کی بھارتی جنتہ پارٹی سلکار کی کونسی ایسی نیتی رہی یا ان کی نیت رہی جس نے آپ کی بھلائی کا کام کیا تو ساتھیوں اب جب چناؤ آ گیا ہے تو ہم ترے ترے کے ڈرامے دیکھنے لگ جاتے ہیں ٹی وی آن کرو تو ڈراما ہو رہا کہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہیں کچھ کہہ رہی اور ایک بات میں بتاؤں اللہ کی ان باتوں میں کیا لیکن پھر بھی پیچھے مجھے بتایا کہ مانیے پردھان منتری جی بھاشن دے رہے اور بھاشن دیتے دیتے کمل کا پھول گھوم گھوم کے گر اور وہ گری گیا ان کے ہاں اپنے آپ ہی گر گیا تو یہ لوگوں کی سوچ ہے لوگوں کی سوچ ہے جو یہ کمل کو گرائے گی لوگوں کی طاقت لوگ تنتر کی طاقت تو اس لوگ تنتر کی طاقت کو پہچانی ہے لوگ تنتر کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہونی چاہئے نہ میری نہ کسی اور کی نہ کوئی یہاں بیٹھا یا کسی بھی پارٹی کا کیونکہ ہم یہاں پر آتے ہیں آپ کو بڑھولے اور آپ ہی یہاں پر بیٹھے ہیں اس لوگ تنتر کی بڑھولے اور نہ کوئی کسی کو نہ پوچھے ایک درپا کہانی چلے اور کوئی کسی کو پوچھے اور اگر پوچیں گے نہیں تو کچھ ہوگا نہیں نیر نیتی نہیں بنے گی آج وہی ہو رہا ہے دس ساتھ تو ساتھی اب سمیں آگیا ہے کہ جب ہم کو یہ سب کچھ بدلنا پڑے گا مانیہ پردھان منتری جی بھاشن بہت لچے دار دے دی سب سنتے ہیں لیکن اب تو لوگ بند کرنے لگتے ہیں پھر کتنی بار ایسی بات سنیں ہمارے نیتا راہل گاندی جی نے دیکھو دس ہزار کلومیٹر کی یادرہ کی ان کی بات کئی بار لگتا ہے کہ یہ کڑوی سی بات کر رہا ہے لیکن مجھے آپ بتائیے اندر بار میں بیٹھے ہیں کڑوی بات ٹھیک ہے یا جھوٹی بات ٹھیک ہے کڑوی بات ٹھیک ہے کڑوہ سچ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹی بات میٹھی لگ سکتی ہے کڑوی بات کہتے ہیں لوگ کہ دیکھو بھاجبہ والے جھوٹ بول بول کے دیکھو دس سال لے گئے راج ہے آپ بھی تھوڑی سیکھ لو جھوٹ بولیں اب نہ تو راہل جی جھوٹ بول سکتے ہیں ساتھیوں نہ ہم نے سیکھے ووٹ لینے کے لیے جھوٹ کیسے بول دیں واپس اسی دربار میں آنا ہے ایک تو بھگوان کا دربار ہے اور ایک آپ لوگوں کا دربار ہے جنتا کا دربار لوگ پرکر میں آپ سے چھپکے ہم جائیں گے کہاں تو ساتھیوں کبھی جھوٹ بولنا سیکھا نہیں سچ بولیں گے بہت سمیں آپ نے ان کا دے دیا اب صحیح راستے پر آنا ضروری ہے آگے ہم نے ہر برد کی بھلائی کرنے کی گری کو اٹھانا ہے کسان کو کمرے برد تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جیسے ابھی میرے پتا جی کا نام لے رہے تھے بزرگ تھے یہاں پر کہیوں کو تو یاد بھی ہیں میرے پتا جی جوزیو ڈلویر سنگھ ان کے ساتھی بھی رہے ان کے سنگھرش میں بھی رہے میرے سنگھرش میں رہے ہم نے اچھے برے سارے دن دیکھے ہیں لیکن ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا ہمیشہ ایک دوسرے کی لڑائی میں ہم کھڑے گئے تو ساتھیوں آج کے دن لڑائی ہے آپ کی مجھے بہت ماں نظر آپ نے دیا بہت پیار دیا یہ چناو اب کےول سہجا کا چناو بن کر نہیں رہے گا اب یہ چناو آپ لوگوں کا چناو بن گیا ہے ہم سب کا چناو بن گیا ہے ہم جب سے صبح سے نکلتے ہیں ساتھیوں رات تک اتنی گرمی میں میری مادائیں بہنیں پیٹھی ہیں سڑک پر کھڑی ہیں میرے ساتھی ہمارے بزرگ 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 کھڑے ہوتے ہیں مجھے کوئی سوکا نوٹ دے رہا ہے کوئی بچاسکا نوٹ دے رہا ہے من سے خوشی سے آشرباد کی روپ اور ایک امید سے کیونکہ آگے کی اور دیکھنا ہے ہم کو تو میں آپ کو رشواس دلاؤں گی کہ ہم آگے کی اور دیکھتے ہوئے اپنے علاقے کی بھلائی کے لیے ہم کو کام کرنا ہے ہمارا نوجوان ساتھی ہے دوٹ صاحب ہے دن رات لگے رہتے ہیں کہ ہم کہاں پر کیا کریں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کام اور جو لوگوں کے بیج میں رہنا یہی چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں ابھی آپ کو اگلسٹ پکڑا دی جہاں بھی ہم جاتے ہیں لائن لگی ہے کہ ہم کانگریس میں شامل ہو کانگریس میں شامل ہو اور اس بات کی ہمیں خوشی ہے کہ لوگ ہم ہمارے میں ہمارے باتوں میں وشواس رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑیں گے تو ہاتھ پھر ہم چھوڑیں گے بہیں ہم ہاتھ میں چھوڑیں گے ساتھیوں آئیے پچیس تاریخ کو ہم ایک دوسرے کی لڑائی لڑیں دیش میں ساتھ ستھلی اچھی حکومت لے کے آئیں دیش میں اچھی حکومت آئے گی تبھی لوگ ایک اچھے باتاورن میں سانس لیں گے آج کے دن جو ڈر بھے کا باتاورن ہے لوگوں کو دبانے کا باتاورن ہے آپ سمجھئے یہ جملے بازی کا باتاورن ہے اس سے دور ہٹ کے ایک بات اچھے راستے پر چلیں دیش کو آگے لے کر جائیں چھتیس برادری سارے دھرم سب لوگ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلیں آپ پچیس تاریخ کو چناؤں ہیں آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے اپنا عاشرواد دیں گے اپنی میری بہنے میرا ساتھ دیں گی اور ہم آگے بڑھیں ہاں اس سے پہلے تیس تاریخ کو پرسوں صبح آٹھ سارے آٹھ بجے پریانکا گاندی جی کا روڈ شو ہے سرسا میں صبح جلدی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں گرمی ہو جاتی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ داداد میں وہاں پر آئیے اور کانگریس پارٹی کو ایک بار پھر ہم اچائیوں میں لے کر جائیں آپ سب ہی کا بہت بہت دھنیواد ہاں ہاتھ کے نشان کا بٹن پانچوے سان کا بٹن ہے میرا نشان ہاتھ کا نشان پانچوے سان کا بٹن بھولیے کا نہیں بہت بہت دھنیواد جائے پانچووں میں زندگی своиی ہن سے کم ہیں ہاتھ کے نشان ہمستند ہاتھ کے دا بہت دوروں موسیقی